بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جوس بہت ہی مزدار اور ٹیسٹی بنتا ہے جیسے کمپنیوں کے ہوتے ہیں ویسا ہی آپ تیار کر سکتے ہیں کمپنیوں میں تو انہوں نے کافی سارے کیمیکلز وغیرہ ڈالے ہوتے ہیں اور جو آپ تیار کریں گے اس میں انترے کیمیکل نہیں ہوں گے اور جب انشاءاللہ آپ پییں گے تو آپ کو مزہ آئے گا اور بچے بڑے شونگ سے پییں گے جیسا کہ بچے زد کرتے ہیں کہ ہم نے جوس پینا ہے تو بزار سے لا کے دینا پڑتا ہے تو اسی طریقے سے آپ گھر میں تیار کر لیں سستے کا سستہ اور بچے بھی خوش اور بڑے بھی خوش اور آپ جب انشاءاللہ افطاری میں استعمال کریں گے تو یاد کریں واقعی کوئی جوس بتایا ہے اور ناظرین آپ کو ٹیپس اور ٹرک بتائیں گے آپ ان کو لازمی فالو کیا کریں اور ویڈیو کو انڈ تک دیکھا کریں اگر آپ سکیپ کریں گے اس میں کوئی آپ کو ٹیپس بتائی ہوئی تو وہ آپ سے چھوٹ جائے گی تو آپ اس چیز کو لازمی فالو کیا کریں انڈ تک ویڈیو کو دیکھا کریں تو چلتے ہیں انگریڈینس کی طرف جن انگریڈینس کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں ٹین پاوچینی منگو فوڈ کلر ناظرین یہ حسبے ضرورت استعمال کریں گے میں نے فیلحال کوارٹی سپون لیا ہے آپ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کیجئے گا انگوہ سینس یہ ناظرین حسبے ضرورت استعمال کریں گے آپ بھی اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کیجئے گا یہ تقریباً ایک بوتل میں دو سے تین ڈروپ جائیں گے اسی حساب سے پھر استعمال کیجئے گا ٹینزو ویٹ ہاف ٹی سپون یہ جوس کی لائف کو بڑھانے کے لیے اور ناظرین یہ ہے منگو ڈرنک بیس اس کو پلپ بھی بولتے ہیں عام یہ مل جاتا ہے اور یہ فوڈ آتھارٹی سے منظور شدہ ہے یہ آپ ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں یہ کیمیکل سے پاک ہے اور ناظرین یہ چیزیں ہوگی اس کے علاوہ ہم استعمال کریں گے آٹھ لیٹر پانی تو چلتے ہیں اگلے پروسس کی طرف لیجے ناظرین بطر میں ہم نے آٹھ لیٹر پانی ڈال لیا ہے اور چولا بھی اون کر دیئے اب انتظار ہے جب یہ گنگنا ہو جائے گا تو اس میں پھر منگو پلپ شامل کریں گے ابھی انتظار کرتے ہیں لیجے ناظرین پانی گنگنا ہو گیا ہے تو اب اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اب اس میں شامل کر دیئے ہیں اب انتظار کرتے ہیں کب یہ پکنا شروع ہوتا ہے لیجے ناظرین ماشاءاللہ پکنا شروع ہو گیا اب اس کو پکائیں گے تھوڑا سا گڑا کر کے اس کے بعد پھر اس میں شامل کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے رہیں گے تو ناظرین یہ ماشاءاللہ بڑا ہی زبردست بنتا ہے آپ لازمی اس کو ٹرائے کیجئے گا افتاری میں استعمال کیجئے گا بچوں کو دیجئے گا بڑے شوق سے پیئیں گے بچے اور اس کے ساتھ ہی میں کرنا چاہوں گا جو چینل پہ نئے آرہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکان کو کلیک کر کے آنکھ کے اوپشن کو سیلیکٹ کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اور فرینز اور فیملی ممبر کے سل لازمی شیئر کیا کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیا کریں ناظرین یہ دیکھیں ابھی پک رہے ہیں یہ تو اب اس میں شامل کر دیتے ہیں فوڈ کلر آپ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کیجئے تقریباً کوارٹی سپون ناظرین یہ دیکھیں پکر ہے ماشاءاللہ دھبدہ خشبو بھی آنا شروع ہو گئی ہے اور ناظرین یہ جو جھاگ نظر آ رہی ہے یہ اتار نہیں ہے یہ ابھی تھوڑی سی اور جمع ہو لے تو پھر اس کو اتارنی شروع کر دیں گے یہ دیکھیں ناظرین سٹینڈر لے کے اس کی مدد سے ایسے اس کو اٹھا کے ایسے کیے رکھیں گے جب وہ جوز بگا رہا ہوگا وہ نکل جائے گا اور اوپر صرف جھاگ رہے جائے گی پھر اس کو پھینک دیں گے اسی طریقے سے آیسا 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 کر کے تھوڑی سوڑی کر کے اتارتے رہیں گے یہ لئے ناظرین جھاگ ہم نے اتار دی ہے اور آیسا 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 یہ آتی رہے گی اب اس میں شامل کرتے ہیں چینی بسم اللہ الرحمن الرحی اب یہ تقریبا 50% سے اوپر پک چکا ہے یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ مینگو جوس ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں جب اتنا گھڑا ہو جائے تو چولہ بند کر دینا کیونکہ یہ تھنڈا ہو گئے اور دیادہ یہ گھڑا ہو جائے گا تو ابھی اس میں شامل کرتے ہیں بیندو ویٹ بیندو ویٹ شامل کریں گے اس کی لائف کو بڑھانے کے لئے تقریبا 10 گھنڈا پکا گیا تھوڑا سا پھر نکال کے کسی برطن میں تو دی فریزر میں رکھ دیجئے گا تو کوئی ایک دو تین منٹ کے بعد نکال کے دیکھئے گا آپ کو پھر پتہ چل جائے گا یہ کتنا گھڑا ہو گیا ہے پکا کے اس کو زیادہ گھڑا بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ تھنڈا ہو گیا بہت زیادہ گھڑا ہو جاتا ہے یہ اب تقریبا 100% ریڈی ہو گیا ہے یہ میں نے چولہ بند کر دیا اور آپ انتظار کریں گے یہ روم ٹمپریچر پہ آج پھر اس میں ڈالیں گے مینگو آسینس اور ان کو بوٹلز میں منتقل کریں گے ملتے ہیں اگلے پروسس میں یہ ناظرین ہمارا جوس روم ٹمپریچر پہ آگیا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا زبردست اور گاڑا بڑھنا ہے اور خشبو تو ابھی سے آ رہی ہے لیکن اب ہم اس میں مینگو آسینس اور شامل کریں گے ناظرین یہ تقریبا 8 لٹر ہے تو ہم اس میں ��ی میں ایک بوٹل میں تقریبا تین ڈڈروپز کے حساب سے چوبیس ڈروپ ڈالیں گے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ناظرین انہیں اس کو میکس کریں گے بس کو بوتلوں میں منتقل کرتے ہیں دیکھیں ناظرین یہ پیک ہے اس کے اندر کپڑا لگا دی ہے اور یہ بوتل میں لگا کے حسین اس کو ڈرین کر کے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیجے ناظرین ہم نے بوتلوں میں بھی منتقل کر لیا ہے اور ناظرین آپ ان کو بوتلوں میں ڈال کے فریزر میں رکھ لیجئے گا فریز سے نکالی بوتل اور گلاسوں میں ڈالا اور پی لیا اگر تھنڈا نہ ہو تو پھر آپ برف ڈال سکتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں میں نے گلاس میں برف ڈال لی ہے اب اس میں آپ کو ڈال کے دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں برف ڈالی ہوئی ہے اس طرح اس میں ڈالیں تھنڈا کریں اور لفت اندود ہو تو آپ لازمی اس کی ٹرائی کیجئے گا ابھی میں آپ کو اس کا ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں کہ اس کا ٹیسٹ کیسے ہے لیجئے ناظرین ہمارا مینگو پلپ جوس ریڈی ہو گیا ہے تھنڈا بھی کر لیا ہے تو آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا ابھی آپ کو میں ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں اس کا ذائقہ کیسے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ناظرین بڑا ہی مزیدار ہے جیسا آپ کمپنی کے پیتے ہیں جیسے نیسلے کا ہو گیا اشان کا ہو گیا ہے یہ بیسے ہی ہے بلکل اس میں تو انہوں نے کیمیکل وغیرہ بہت زیادہ ڈالے ہوتے ہیں تو یہ کیمیکل سے پاک ہے یہ پلپ جو آپ کو بتایا تھا یہ ایزیلی آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا تو یہ ایک پیکٹ میں آٹھ لیٹر پانی استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں زیادہ تو نہ کیجئے کم کر لیجئے گا اس کے اوپر انہوں نے پانسو گرام چینی لکھی ہوتی ہے میں اس میں ساڑھے سا سو گرام یعنی کہ تین پاؤ چینی استعمال کی تھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کیجئے گا ناظرین آپ بچوں کے لیے لازمی بنائیے گا بچے بھی ضد کرتے ہیں کہ ہمیں جوس پینا ہے تو ان کو وہ بیس تیس سو روپے کا ایک پیکٹ لے کے دینا پڑتا ہے تو یہ سستہ بھی بنتا ہے اور آپ کو پتہ بھی ہم نے کیا کیا ڈالا ہے تو یہ آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا اور افتاری میں تو لازمی پیئے گا پینے کے بعد مجھے دعاوں میں لازمی یاد کیجئے گا اب میں اجازت چاہوں گا اپنا بھی خیار رکھے گا اپنے پیاروں کا بھی خیار رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیں السلام علیکم